دوستہ ایک بار پھر سے آپ سننا شروع کر چکے ہیں جذباتوں کا جہاں بید جاوید اختر اور آج ایک بار پھر سے شرلوک اومز کی کہانی لے کر میں آپ کے سامنے ہوں اور امید کروں گا کہ پہلی کی طرح اس کہانی کو بھی آپ پسند کریں گے اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے چلئے تاکہ آنے والی کہانی کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو آئیے کہانی سنتے ہیں دی ایڈوینچر آف دی میزرین سٹون جس کا ہندی ورجن ہے ہیرا نہیں سب کے لیے کچھ لوگ صرف حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ محنت سے حاصل کرتے ہیں تو کچھ حاصل کرنے کے لیے چوری، تھگی، لوٹ پارٹ، قتل جیسے انسانیت کو شرم سار کرنے والے ذرائم پیشہ کام کرنے سے بھی نہیں چوکتے محنت ایسے لوگوں کو کٹنے کو دوڑتی ہے پھر محنت سے حاصل بھی ہوگا تو کیا صرف دو ٹائم کی روٹی مفت کا ایشوارام کہاں سے آئے گا چاہت ہے ہیرے کی تو محنت گئی بھٹا بھوننے تھوڑا دماغ لگاؤ تھوڑی چالاکی دکھاؤ تھوڑی حمد دکھاؤ پالو ہیرہ محنت سے تم گھر کے پردے تک نہیں بدل سکتے ایک ہیرے سے اپنی دنیا بدل سکتے ہو شاتر سوچوں کے کیا کہنے چوری ہو گیا ایک بہمول یا ہیرہ وائٹ مون ہیرے کی تلاش میں سر غرمی سے جڑی پولس لیکن پولس کے ہاتھ ابھی بھی کھالی تھے چور کے ہاتھ میں وائٹ مون بھلے ہی تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ہیرہ نہیں سب کے لیے ڈاکٹر وارٹسن شرلوک کے گھر پہنچے وہاں پہنچتے ہی جو بات ان کے دماغ میں سب سے پہلے آئی وہ یہ تھی لوگ کہتے ہیں کہ بدلاؤ زندگی کا حصہ ہے لیکن یہاں کی ہر چیز ایسی کہاوت کو سرے سے نکار دیتی ہے یہ کمرہ اور یہاں کا فرنیچر تک پہلے دن سے جیسے کا تیسا ہی تھا شرلوک ہومز کے بارے میں سوچتے ہوئے ڈاکٹر وارٹسن کے ہونٹو پر اچانک ایک موحق مسکان آگئی اچانک ہی انہیں بلی دکھائی دیا بلی جوان تھا بلی شرلوک کے گھر کی دیکھ بھال کا کام کرتا تھا وہ شرلوک ہومز کا بہت بھروسے من تھا بلی نے بھی ڈاکٹر وارٹسن کو دیکھ لیا تھا وہ آگے بڑھ کر بولا آپ سر شرلوک ہومز سے ملنے آئے ہیں تو آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا اس وقت وہ بہت بیزی ہیں شاید آپ سے بھی نہ مل پائیں ڈاکٹر وہاں پڑھی ایک کرسی پر بیٹھ گئے بلی نے آگے کہا دانہ تک بھی موں میں نہیں ڈالا ہے اس وقت وہ صرف اپنے کام میں جھٹے ہیں یہ لیڈیز کپڑے کس کے ہیں ڈاکٹر وارٹسن نے سوفے پر لاپروہی سے رکھے ہوئے کچھ کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کل سر شرلوک نے انہیں پہن کر ایک بوڑی عورت کا ویش دھارن کیا تھا کیا اس کے علاوہ کل وہ ایک ایسے فٹے حال تنگ حال بدحال ویقتی کا ویش بھی دھارن کر کے باہر گئے تھے جسے دیکھتے ہی لگتا تھا کہ اسے نوکری کی سکت ضرورت ہے میں ان سب چیزوں کو ابھی یہاں سے اٹھا دیتا ہوں ڈاکٹر وارٹسن نے دیکھا کہ کمرے میں ایک بڑا بدلاؤ اور بھی دکھائی پڑ رہا تھا وہ بدلاؤ کھڑکی دروازوں کے پردوں کے روپ میں تھا سبھی پردوں کو بدل دیا گیا تھا یہ ان کے لیے چوکانے والی بات تھی انہوں نے ترنت پوچھا کیا یہاں کوئی خاص مہمان آیا تھا ہاں کچھ دن پہلے دیش کے پردان منتری اور رکشہ منتری یہاں آئے تھے ان کے ترنت بعد لارڈ کینٹل میر لارڈ کینٹل میر او نو یہ سب لوگ کیوں آئے تھے اس کا مطلب معاملہ کچھ بہت سنگین اور محتوپون ہے کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو ہاں اتنا ہی جتنا اس کمرے کی ہر چیز جانتی ہے تو کچھ بتاؤ بھائی ماملہ ایک ہیرے کی چوری سے جڑا ہوا ہے کیا یہ وہی بیش قیمتی ہیرہ ہے جس کے بارے میں میں نے بھی پڑھا ہے ہزار کروڑ کی قیمت کا ہیرہ وائٹ مون جسے پچھلے دنوں چورا لیا گیا ہے ہاں تب تو میرا دوست بہت ہی بیزی ہوگا ماملہ شہر کے ایک گنمان نے امیر کینٹل میر کے بیش قیمتی ہیرے کی چوری کا تھا پردان منتری اور رکشہ منتری چاہتے تھے کی ماسٹر ڈیٹیکٹیو شرلک ہومز حالانکہ سر کینٹل میر کے بھاؤں کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ انہیں شرلک ہومز کی قابلیت پر بھروسہ ہو رہا ہے شروع میں وہ اس سے سائٹسفائیڈ نہیں لگ رہے تھے پر خود پردان منتری اور رکشہ منتری نے ہی انہیں اس بات کے لیے منایا تھا ہیرے کی قسمت میں ملنا نہ لکھا ہوتا تو وہ دونوں بھی اسے نہیں منا پاتے یہ آپ کا سر کے لیے بھروسہ ہے بلی مسکر آیا دونوں ایک دوسرے کمرے میں آ گئے یہ شرلک ہومز کا سٹاڈی روم تھا اچانک بلی نے کھڑکی سے باہر دکھتی گلی کی طرف نظر دوڑائی باہر گلی کافی بیزی تھی لوگ آ جا رہے تھے ڈاکٹر وارٹسن کی نگاہ بھی اس طرف اٹھی تو وہ پھر سے چونک پڑا شرلک کی سٹاڈی ٹیبل والی کرسی پر شرلک سیر جھکائے بیٹھا تھا اس کی پیٹھ ڈاکٹر وارٹسن کی طرف تھی کمرے میں روشنی تھوڑی کم تھی لیکن ٹیبل پر رکھے ٹیبل لیمپ کی پوری لائٹ ٹیبل پر پڑ رہی تھی لیکن یہ کیا ٹیبل پر شرلک ہومز سر جھکائی کیا کر رہا ہے وہاں کچھ کرنے کو تو تھا نہیں مطلب کچھ سٹاڈی میٹیریل یا کچھ اور آخر یہ کیا ماملہ تھا جلد ہی ڈاکٹر وارٹسن ساری کہانی سمجھ گئے ان کے موں سے حیرانی کے ساتھ نکلا ارے یہ تو بت ہے شرلک کو بت بنا کر یہاں پر کیوں رکھا ہے بلی نے بتایا یہ سر کی ہی چال ہے ان کے کہنے پر یہ پتلا میں نے ہی تیار کر کے یہاں رکھا ہے لیکن یہ سب کس لیے تاکہ باہر گلی میں آنے جانے والوں کو ایسا لگے کہ سر اپنی سٹاڈی روم میں کام میں مشغول ہیں ایسا کیوں کیوں کہ انہوں نے باہر کچھ سندکت لوگوں کو گھومتے اور اپنی گھر پر نظر رکھتے ہوئے پایا ہے ہو باقی لوگ تو آ جا رہے ہیں لیکن ایک آدمی لگتار گھر پر نگاہیں رکھے ہوئے بلی نے چپکے سے ہلاڈولا کر شرلک کے پتلے کی مدرہ کو بدل دیا تاکہ باہر سے دیکھنے پر ایسا ہی لگے کہ شرلک واقعی وہاں موجود ہے اور وہ ایک سامانی انسان کی طرح اپنے پہلو بھی بدل رہا ہے کیونکہ کوئی بھی کام کرتا انسان ایک ہی مدرہ میں کبھی بھی کام نہیں کرتا تبھی شرلک اپنے بیڈ روم کی طرف سے باہر نکلا وہ ڈاکٹر وارٹسن کو وہاں دیکھ کر چونکا اس نے بلی سے کہا بلی اس سے پہلے کیا اندھیرہ گھر جائے تم ابھی جا سکتے ہو میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا لیکن آخر یہ سب معاملہ کیا ہے بلی بتا رہا تھا کہ تم نہ دو دن سے کچھ کھایا پیا نہیں پھر یہ تمہارا بدل ڈاکٹر وارٹسن اور شرلک دونوں بت سے کچھ دور کھڑے تھے جہاں سے کمرے کا سین باہر سے دکھائی نہیں پڑ سکتا تھا ہزار کروڑ ہیرے کی چوری کرنے والا کیس اس کیس پر میں اپنی باز جیسی نگاہیں گڑائے ہوئے ہوں اسے معلوم ہے کہ یہ کیس مجھے سوپا گیا ہے یا پھر اسے اس بات کا شک ہے شاید وہ میری ہر حرکت کو ووچ کر رہا ہے وہ جاننا چاہتا ہوگا کہ شرلو گھر سے باہر نکلا یا نہیں اس لئے میں نے اپنا بت بنوایا کیونکہ میں گھر پر بیٹھے نہیں رہ سکتا تھا میں ایک بڑھیا کا ویش بنا کر ان لوگوں کی کھوج بین کرنے نکل گیا بڑھیا کے گیٹ اپ میں میں نے بہت دیر سے اپنے گھر پر نظر رکھ رہے اس آدمی کی مدد بھی لی اس نے مجھے سڑک پار کروائی بعد میں اس کا پیچھا کر کے میں نے اسے ایک ائر گن خریدتے ہوئے دیکھا شاید وہ میرے بت کے لیے ہی ہو شاید وہ مجھے کھڑکی سے نشانہ بنانے کی کوشش کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یہ تو بہت خطرناک بات ہے تمہاری جان خطرے میں ہیں ایسے خطرے تو میرے کام میں اٹھانے ہی پڑتے ہیں اب تم کیا کروگے فیلحال تم یہ قاگز لو اس پر میں نے اس آشاتر چور کا نام لکھ دیا ہے کاؤنٹ نگریٹو سیلویاس اس پر اس کا پتہ بھی لکھا ہے تم اسے لے جا کر اسکورٹ لینڈ یارڈ میں انسپیکٹر لیسٹریٹ کو دو آگے وہ خود دیکھ لیں گے اس کا مطلب باہر جو کھڑا ہے وہ سیلویاس کا آدمی ہے ہاں وہ مارٹن ہے سیلویاس کا ساتھی یہ دونوں مل کر ہی کام کرتے ہیں یہ جاننے کے بعد بھی تم اسے گرفتار کروانے کا انتظام کیوں نہیں کر رہے نہیں ابھی وقت نہیں آیا ابھی میں یہ نہیں جانتا کہ سیلویاس نے وائٹ مون کو کہاں رکھا ہے اگر میں نے ایسا کیا تو سیلویاس سافدھان ہو جائے گا اور ہیرہ میری پہنچ سے دور جا سکتا ہے کیا وائٹ مون واقعی سیلویاس نے چھرایا ہے ہاں پکا اس بھروسی کی وجہ اسے مہنگے ہیروں کو چھرانے کا شوق ہے کہہ سکتے ہیں کہ جنون ہے میں اس کی بائیگرافی کو جانتا ہوں میں اس کی ٹیکنک کو جانتا ہوں اس ہیرے کو کیول وہی چھرا سکتا ہے پولیس بھی جانتی ہے لیکن اس بار وہ اس پر بنا پکے ثبوتوں کے ہاتھ رکھنے کی بھول نہیں کرنا چاہتی کیونکہ پہلے بھی وہ ایسی غلطی کر چکی ہے جس کی وجہ سے اسے چوری گئے ہیروں سے ہاتھ دھونا پڑا یعنی وہ ہیروں کو اسے حاصل نہیں کر سکی اس لیے اس بار یہ کیس تو میں سوپا گیا ہے اس بار اپرادی سے پہلے ہیرے کی برامدگی زیادہ ضروری ہے شاتر چور سیلویاس بھی اس بات کو جانتا ہے اس لیے وہ میری ہر حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں وہ کوئی چوک نہیں کرنا چاہے گا تب ہی بلی اندر آیا اس کے ہاتھ میں کارڈ تھا اس نے وہ کارڈ شرلوک کو دے دیا کوئی شرلوک سے ملنا چاہتا تھا کارڈ پر نام بڑھتے ہی شرلوک کے ہونٹ گول ہو گئے ڈاکٹر وارٹسن نے پوچھا کون ملنا چاہتا ہے سیلویاس کیا ڈاکٹر وارٹسن بری طرح چونکہ تھا اس کی اتنی جررت کیے وہ یہاں بھی آ پہنچا ہاں جررت کا نام ہی سیلویاس ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس پر تمہارے نام کا کتنا خوف ہے گوڈ اب تم پھورن جاؤ اور ہاں اس کی نگاہوں سے بچ کر یہ لوگ خطرناک ہیں تم بھی اپنا دھیان رکھنا یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر وارٹسن پچھلے دروازے سے باہر چلے گئے شرلوک نے بلی کو اسی کمرے میں لے جانے کو کہا جہاں اس کا پتلا کرسی پر بیٹھا ہوا تھا وہ خود دوسرے کمرے میں چلا گیا بلی سیلویاس کو لے کر اندر آیا سیلویاس لمبے قد کا خطرناک انسان تھا اس کے چہری کی رنگت کالی نہیں تھی لیکن سورج کی الٹرا وائلٹ کرنوں کے قارن اس کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا شاید وہ زیادہ تر گھر سے باہری رہتا تھا اس نے کسی بھلے انسان کی طرح سلیکے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے نیک ٹائی بھی باندھ رکھی تھی اس کے چہرے پر ہلکی داڑی موچ بھی تھی کمرے میں لیمپ کی دھیمی پیلی روشنی تھی بلی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بہار نکل گیا اس نے دروازہ بند کر لیا اچانک سیلویاس کی نگاہیں ایک طرف بیٹھے شرلک ہومس پر پڑی اس کی پیٹ اس کی طرف تھی اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں باز کسی چمکا گئی اس نے اپنے ہاتھ میں تھمی چھڑی کو کی طرف بڑھا اس کے دانت کس کر بھیچے ہوئے تھے اس نے شرلک کے سر کو نسٹ شانہ بنانے کے لیے چھڑی کو اوپر اٹھایا ایک ہی وار میں اسے ختم کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا ہولڈ آن میسٹر سیلویاس یہ آواز سن کر سیلویاس اچھل کر واپس پلٹ گیا سامنے نگاہیں جاتے ہی اس کے ہوش فاختہ ہو گئے شرلک بیڈروم سے مسکراتے ہوئے باہر آ رہا تھا یہ ڈمی بھی کیا چیز ہے نا اس سے آدمی کے اصلی ہونے کا دھوکہ ہو جاتا ہے بھوچک کے کھڑے سیلویاس نے اپنی چھڑی والا ہاتھ نیچے کر لیا شرلک نے بینا اس کی موجودگی سے وچھلت ہوئے کہا میں نے اسے موم کے پتلے بنانے والے فرینچ موڈلر مسٹر ٹیوینیر سے بنوایا ہے وہ اپنے کام میں اتنے ہی ایکسپرڈ ہے جتنا سٹروم بیزی جو ایرگن بنانے میں ایکسپرڈ ہے ایرگن سے تمہارا کیا مطلب گھبراو نہیں یہاں تمہیں شاید نہ تو اپنی چھڑی کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی ایرگن کی کیا مطلب ہے ان باتوں کا میں بھلا کیوں چھڑی اور گن کا استعمال تم پر کروں گا میری تم سے کیا دشمنی ہے ابھی تم کرنے والے تھے میرے پتلے پر اگر وہ پتلہ نہ ہوتا تو شاید تم اس کی کھوپڑی توڑ چکے ہوتے شرلک نے اپنے پتلے کی طرف اشارہ کیا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا میں نے آج تک مکھی بھی نہیں ماری میری جانکاری کے مطابق تو تم آلجیریہ میں شیر کے شکار کے لئے مشہور ہو میرا پورا اتحاس پڑھ رکھا ہے تم نے تب تو تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ کہاں ہے وائٹ مون میں جانتا ہوں کہ اسے تم نے ہی چورایا ہے آپ بتا دو کہاں رکھا ہے مون تو اکاش میں ہے میں وائٹ مون ہیرے کی بات کر رہا ہوں اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں دنیا کا سب سے امیر انسان ہوتا پھر بھی میں تمہارے پاس کیوں آتا تمہیں نوکروں کی طرح خرید کر اپنے پاس بلاتا ابھی کیوں آئے ہو یہ جاننے کے لئے کہ کہاں ہے وہ ہیرہ تمہارے پاس میں جانتا ہوں کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ ہیرہ کس کے پاس ہے ہیرے کی چوری کا کیس تمہیں ایسے ہی نہیں سوپا گیا تم مجھے بتا دو کہ وہ ہیرہ کہاں ہے کس کے پاس ہے میں تمہیں مالا مال کر دوں گا تم ابھی بھی سوچ رہے ہو کہ میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا تھوڑا رکو شرلک نے ٹیبل کی ڈرور سے ایک تاش کی گڑی نکالی وہ بولا میں جانتا ہوں تم تاش کے اچھے کھلاری ہو ہاں ہوں پر یہاں میں تمہارے ساتھ تاش کھیلنے نہیں آیا جانتا ہوں تمہیں تاش کے رول پتا ہوں گے اس لئے بتا رہا تھا کیا مطلب تاش کا کوئی کھلاڑی جب اپنے ٹرمپ کارڈ کا استعمال کرتا ہے تو دوسرے کھلاڑی کیا کرتے ہیں ظاہر ہے سرینڈر کرتے ہیں ٹرمپ کارڈ سب سے بڑا کارڈ مانا جاتا ہے بلکل ٹھیک کہا تم بھی یہی کرو سرینڈر میں تمہیں پھانسی کے بھندے تک جانے سے بچا سکتا ہوں تم باہر کھڑے اپنے دوست کو بھی بچا سکتے ہو جس نے وہ ایئرگن کھری دی ہے سوچ لو لیکن ایک منٹ تم سوچ رہے ہوگی کہ میں نے اپنا ٹرمپ کارڈ شو تو نہیں کیا وہ بچا بنا کھڑا رہا شرلک نے ایک ڈائری نکال کر اسے دکھائی یہ ہے میرا ٹرمپ کارڈ کیا ہے اس ڈائری میں تمہارے سارے گناہوں کا کچا چھٹا کیا بکواس ہے میں ایک شریف آدمی ہوں شریف آدمی ہیرے کا پتہ پوچھتے ہوئے میرے پاس نہیں آتے تم میرے کسی بھی گناہ کو ثابت نہیں کر سکتے یہ ڈائری تو سن لو شرلک نے کہا تیرہ فروری اٹھارہ سو بانوے تم نے اپنے ساتھی مولٹن کے ساتھ ڈی لکس ایکسپریس میں لوٹ کی لوٹے رہے دو تھے جو پولس کے ہتے نہیں چڑے اس ٹرین کے ایک پیسنجر کی گولڈن چین گھڑی لوٹ لی گئی وہ چین گھڑی ابھی بھی تمہارے جیب میں ہے اس یاد تری کا پتہ ڈھونڈنے میں کچھ تکلیف تو ہی پر کام مشکل نہیں تھا اس کا پتہ تو میں تو میں نہیں بتاؤں گا ورنہ تم اس بیچاری کی جان خام خواہی لے لوگے ہاں پولس کو ضرور اس کا پتہ بتاؤں گا وہ اپنی گھڑی کے ساتھ تمہیں بھی پہچان لے گا جو کہ پولس کو ابھی تمہارے پاس ملے گی اس بات کی گواہی بلی بھی دے گا سلویس کا مو بھاڑ جیسا کھل گیا اس کا ہاتھ جیب کی طرف گیا جہاں وہ گھڑی ایک چین کی مدد تھے اس کی جیب میں تھی تمہیں اس گھڑی اور ٹرین رابری کا کیسے پتہ چلا مارٹن نے مجھے اس وقت بتایا جب میں نے اس سے ٹائم پوچھا تب ایک بڑیا کے روپ میں میں اس سے ملا تھا اس نے ہی باتوں باتوں میں بتایا کہ اس کے دوست کے یعنی تمہارے پاس ایک گولڈن چین گھڑی ہے اس گھڑی کا ذکراتے ہی مجھے اس ٹرین ڈکیتی کی یاد آئی میں سمجھ گیا کہ وہ ٹرین ڈکیتی تمہارا ہی کام تھی اور پولیس کو آج بھی اس رابری کے ایک سوروار کی تلاش ہے شرلک نے کہا آگے سنو ایک مہینے پہلے تمہارے سر پر بلا میئر ایسٹیٹ کی مالکن منی وارنڈر کے قتل کا کیس بھی ہے جس میں تم دونوں دو ثبوتوں کے ابحاؤ میں بچ گئے قتل کی وجہ بنا وہ کلاب ہاؤز جسے تم اس کے ہاتھوں جوے میں ہار گئے تھے اس سے کلاب ہاؤز واپس پانے کے لیے تم نے اس کا قتل کر دیا اور اس کی لاش کو اسی اسٹیٹ کے پچھواڑے میں گار دیا پولیس کو لاش نہیں ملی تمہارا جرم ثابت نہیں ہو سکا جبکہ اس اسٹیٹ کے کس حصے میں اس کی لاش کہاں ہے یہ میں آج بھی بتا سکتا ہوں یہ کیسے جانا بہت آسان تھا اسٹیٹ کی پھال تو جمین پر گھانس بہت ہوتی ہے اسے کھو دو اور اس میں کچھ بھر کر اس گڑے کو واپس مٹی سے بھر دو تو گھانس اس پر دوبارہ بھی اگ جاتی ہے لیکن زمین کی سمانہ نے اگی گھانس اور ایک بار کٹ کر پھر سے اگی گھانس کی کٹنگ میں بڑا فرق آ جاتا ہے کھو دی ہوئی زمین بھی پہلے کی زمین کے برابر سمتل نہیں ہو پاتی برسات کا پانی جیسے ہی زمین پر پڑتا ہے تو زمین ایک آدھ انچ ضرور دھستی ہے اس فرق کو ڈھونڈ لینا میرے لئے کوئی مشکل نہیں تھا ایک بار ایسی جگہ مل جائے تو پھر اس پرکار کی زمین میں دفن لاش کو ڈھونڈ لینا کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا کیونکہ کسی کے پاس اگر اتنی بڑی اسٹیٹ کی زمین ہے تو بھلا ایک لاش کو اور کہاں دفن آنے جا سکتا ہے سلویس کی آنکھیں جیسے بہار کو بلنے لگی تھی اوفی یہ آدمی تھا یا شیطان گڑے مردے بھی اکھاڑ سکتا تھا یہ سلویس کو اپنی سانس رکتی ہوئی سی محسوس ہوئی اس نے بڑی مشکل سے خود پر اور اپنے منو بھاووں پر قابو کیا وائٹ مون ڈائیمنڈ وائٹ ہال سے گائب کیا گیا تھا شرلوک ابھی چپ ہونے کے موڈ میں نہیں تھا وہ دو کوچمین جو تمہیں اپنی گھوڑا گاڑی میں وہاں تک لے کر گئے تھے میں ان سے مل چکا ہوں وہ دونوں وقت پڑھنے پر یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے تمہیں وہاں چھوڑا تھا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہی را ہم نے چھوڑا ہے کیونکہ گھوڑا گاڑی کے رائے پر لے کر وہاں جا کر کوئی بھی ہیرے کو دیکھ سکتا ہے ضرور دیکھ سکتا ہے لیکن کوئی ایک ہیرہ ویپاری سے ہیرے کی کٹنگ کا سودھا نہیں کر سکتا کہ کیا مطلب مطلب تم اچھی طرح سے جانتے ہو آئیکی سینڈرز اس نام کا کیا مطلب ہے تم اسے اچھی طرح جانتے ہو تمہارے جیسے ہیرے کے چور ہی اصیلیت میں ایسے لوگوں کو جانتے ہیں آئیکی سینڈرز چوری کیے گئے ہیروں کو کٹنے کا دھندہ کرتا ہے اپراد جگت کے علاوہ میں بھی اس بات کو جانتا ہوں تم نے حال ہی میں اس سے وائٹ مون کو چار حصوں میں کٹنے کی سودھے بازی کی ہے تم بھلے ہی مکر جاؤ وہ نہیں مکرے گا کیونکہ اس سے اس کا دھندہ بند ہو جائے گا میں چلنے نہیں دوں گا تمہاری بھلائی اس ہی میں ہے کہ تم میرا کہاں مان لو اور وہ ہیرہ میرے حوالے کر دو اسے ایک سودھا سمجھو بدلے میں میں تمہیں تمہارے پچھلے ان گناہوں سے بچا لوں گا جن کا ذکرہ بھی کچھ دیر پہلے میں نے تم سے کیا جو تم نے کیے اور جس کے لیے ابھی تک تم پکڑے نہیں گئے اپنے اس دوست مارٹن کو اندر بلالو تاکہ اس سے سلام اشورہ کر سکو اور ہاں اسے کہنا کہ اپنی ایئرگن کا استعمال یہاں کرنے کی کوشش نہ کرے وہ ایسا کیوں کرے گا ایئرگن اسی مقصد سے لائی گئی تھی یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ پکڑنا ہی میرا کام ہے اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر وہ وہاں بندوق کے ساتھ کس کی پہرداری کر رہا ہے تمہارا دوست ایئرگن کو اسی مقصد سے یہاں لیا تھا اب یہ بات دوسری ہے کہ بھیڑ بھری سڑک سے یہاں اس کمرے میں مجھ پر نشانہ لگا پانے کا اسے موقع نہیں مل رہا لوگ جانتے ہیں کہ میں یہاں رہتا ہوں وہ اس پر باز کی طرح جھپٹ پڑتے اور نوش ڈالتے وہ گولی چلاتا تو بھی اسے سفلتا نہیں ملنے والی تھی کیونکہ وہاں سے یہاں کرسی پر جو شرلو کھوم بیٹھا دکھ رہا ہے وہ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میرا پتلا ہے باہر سے گولی کا نشانہ بنا نہیں سکتے تھے اس لئے تم نے پلان بدل دیا بدلے ہوئے پلان کے تحت تم اندر مجھے مارنے ہی آئے تھے اس لئے مجھے کرسی پر سافدھان بیٹھے دیکھ کر تم نے چھڑی کا وار مجھ پر کرنے کی کوشش کی سلویس نے ہتھیار ڈال دیے تم بہت چاتر ہو ہاں ہم نے بلکل ایسا ہی پلان بنایا تھا ہمیں شک تھا کہ اس چوری کے لئے تمہیں ہائر کیا جائے گا اس لئے مارٹن کو میں نے پہلے پہرے پر بٹھایا تاکہ وہ تمہاری ہر چال پر نظر رکھے جب تم ایک بڑیا کے ویش میں بہار نکلے تو وہ ترن تو نہیں لیکن بعد میں تمہیں پہچان گیا تھا ہاں واسطہ میں میں بھی یہی چاہتا تھا کہ تمہارا دوست مجھے پہچان جائے کیونکہ تم اس کے ذریعے میرے گھر پر نظر رکھ رہے ہو اس بات کو میں کنفرم کر لینا چاہتا تھا کیونکہ اگر اصلیت میں ایسا تھا تو پھر میں ہیرہ چور کے بہت پاس تھا میں چاہتا تھا کہ میری حرکتوں سے تم بھی بوخلا کر یہاں آ جاؤ یہ مزیدار رہا تم پر رذر رکھنے کا میرا پلان تھا جبکہ ہم فس رہے تھے تمہاری پلاننگ میں جب مارٹن گن خریدنے گیا تو اسے پتا تھا کہ تم اس کا پیچھا کر رہے ہو گن خریدنے کا مقصد تمہیں ڈرانا ہی تھا تاکہ تم اس کے اسے اپنے ہاتھ کھیچ لو تم پھر ایک ایسے پھٹے حال آدمی کے گیٹ اپ میں باہر نکلے جسے نوکری کی سخت ضرورت ہو ہمیں تمہاری حرکتوں سے یہ نہیں معلوم پڑ رہا تھا کہ آخر تم کر کیا رہے ہو اس نے تمہیں وائٹ ہال جاتے بھی دیکھا تھا وہاں سے تم اسے چکمہ دے کر غائب ہو گئے تھے ہم یہ نہیں جان پا رہے تھے کہ تم ہم پر شک کر رہے ہو یا نہیں تمہیں چکمہ دے کر غائب ہونا ضروری تھا کیونکہ تب میں آئیکی سینڈرز کے پاس گیا تھا سلویس نے اس سارے سے مارٹن کو بھی تر آنے کو کہا مارٹن کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے بھی تر آ گیا سلویس نے کہا مارٹن ڈیر ہمارا خیل ختم ہو چکا ہے ہم پھنس چکے ہیں لیکن شرلک ہومز ہمیں بچنے کا ایک موقع دینا چاہتے ہیں موقع کیسا موقع میں اسے گولی سوڑا دیتا ہوں داد بھیجتے ہوئے اس نے ایرگن باہر نکالی اسے سلویس نے رکا اس کی ضرورت نہیں پہلے میری بات سن لو شرلک ہومز ہم سے ایک سوڑا کرنا چاہتا ہے اس نے شرلک کے سوڑے کے بارے میں اسے بتایا سننے کے بعد مارٹن کی ایسی حالت ہو گئی کہ جیسے کٹو تو کھون نہیں شرلک نے لوہا گرم دیکھ کر ہتوڑا مارا میں اپنے بیلڈروم میں جا رہا ہوں وہاں جا کر میں وائلن بجاؤں گا تمہارے پاس پانچ منٹ ہے سوچنے کے لیے سوچ لو میری بیلڈروم سے وائلن کی آواز آنی بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہارا ٹائم ختم ہو گیا اگر تم مجھے ہیرہ سوب دیتے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے پچھلے گناہوں سے تمہیں بچا لوں گا نہیں تو تم ہیرہ پا کر بھی جیل میں جاؤ گے یا پھانسی چڑھو گے یہ کہتے ہوئے شرلک اپنے بیلڈروم میں چلا گیا دونوں بتورنے کھڑے رہے شرلک کے بیلڈروم سے وائلن کے آواز آنے لگی دونوں کو بیچین ہونے لگی کچھ دیر کی چپی کے بعد چلویس بولا کیا کہتے ہو مارٹن شرلک ٹھیک کہتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہیرہ ہمارے پاس ہے لیکن ہیرہ ہمارے پاس ہونے کے بعد بھی اگر ہم فانسی پر چڑھ گئے تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ لیکن ہم اس پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے راستہ ہے ہم اس کے گھر میں ہیں ہمارے پاس موقع ہے ہم اسے قتل کر ڈالتے ہیں کون جان پائے گا کہ قتل کس نے کیا اسے بے وکوف مت سمجھو وہ کس دلیری سے بات کر رہا ہے اسے بھی اس بات کا غمان ہوگا کہ ہم اسے مار سکتے ہیں ہاتھیار صرف تمہارے پاس نہیں اس کے پاس بھی ہو سکتا ہے وہاں دیکھو اس نے تمہیں مورک بنانے کے لیے اپنا پتلہ بٹھا رکھا ہے سلویس نے کچھ دور کھڑکی کے پاس رکھی ٹیبل پر بیٹھے شرلوک کے پتلے کی طرف اشارہ کیا مارٹن نے دانت پی سے پھر دونوں نے ادھر سے اپنا دھیان ہٹا لیا اور دوسری طرف کی کھڑکی کے پاس آگئے وائلن کی آواز بیڈروم سے لگتار آ رہی تھی دونوں بے چہنی کے ساتھ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے مارٹن نے پوچھا ہیڑا اس وقت کہاں ہیں کیوں پوچھ رہے ہو تب ہی کھڑکی کی طرف سے کچھ آہٹ ہوئی جس سے سن کر سلویس شونک اٹھا یہ آواز کیسی تھی آواز کو گولی مارو سڑک کی طرف سے آئی ہوگی وہاں بہت طرح کے کام چلتے رہتے ہیں اگر تم کچھ کہنا چاہتے تھے ویلیمز واپس کھڑکی کے پاس آ گیا اور باہر دیکھنے لگا پاس ہی ٹیبل کے سامنے کرسی پر شرلوک ہومس کا پتلہ سر جھکائے بیٹھا تھا دیکھو میں چاہتا ہوں کہ بہار آتے ہی ہم اس جاسوس کے بچے کو مار دیں جب تک اس کے قتل کا پتا چلے گا تب تک ہم ہیرے کے ساتھ کہیں دور نکل سکتے ہیں ہم شہر چھوڑ دیں گے پولیس ہماری تلاش میں لگی رہے گی لیکن ہم ہاتھ نہیں آئیں گے تب ہی تو ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ملے گی شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہیرہ میرے پاس ہی ہے یہ دیکھو کہتے ہوئے سیلویس نے اپنے کوٹ کی آستین اوچھی کر کے وہاں بندہ ہیرہ اسے دکھایا جسے دیکھتے ہی مارٹین کی بھی آنکھیں ہیرے کی طرح چمک اٹھی لیکن پانچ پنٹ سے تو زیادہ ہو چکے ہیں وہ جاسوس کا بچہ ابھی تک باہر کیوں نہیں آیا کم بخت ابھی تک کوئلن بجا رہا ہے اسے پتا ہی نہیں کہ موت اس کی زندگی کے تار ہلانے کی تیاری کر رہی ہے آؤ دیکھیں وہ آگے بڑھنے کو ہی ہوئے تھے کہ ٹھیک اسی پل کرسی پر بیٹھا پتلا ہلا ہلا کیا پورا اچھل ہی جو پڑا دونوں کچھ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہیرہ سیلویس کے ہاتھ سے نکل کر اس بوت کے ہاتھ میں پہنچ گیا دونوں بوکھلا گئے سامنے شرلک مسکراتا ہوا کھڑا تھا ہیرہ اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا تو تم یہاں کیسے آئے تم تو اندر وائلن بجا رہے تھے میرے بیڈ روم سے ایک کپت راستہ یہاں تک آتا ہے میں چپ چاپ یہاں کر بیٹھ گیا تھا تم نے جو بیچ میں کھٹکا سنا تھا وہ تب ہو گیا تھا جب اس بوت کو ہٹا کر میں وہاں بیٹھ رہا تھا اگر تم شرلک ہوتے تو اس کھٹکے کو ایسے ہی نہ جانے دیتے میں جانتا تھا کہ تو میں کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہو اس لیے سابدھانتا یوں سیلویس اسے مارنے کو جھپٹا اسی پل ڈاکٹر وارٹسن پولیس کے ساتھ اندر آ گئے پولیس نے ان دونوں کو ترانت اپنے شکنجے میں لے لیا گوڈ میں نے تمہیں باہر سے آتے دیکھ لیا تھا وائلن بجانے کا تو بہانہ تھا واسطہ میں مجھے تمہارا ہی انتظار تھا تم یہاں بیٹھے ہو تو پھر وائلن کون بجا رہا ہے مارٹن نے پوچھا اندر تو گرامو فون پر وائلن بج رہا تھا پولیس دونوں چوروں کو پکڑ کر لے گئی ان کے جانے کے بعد مسٹر کینٹل میئر جلدی سے بھیتر آئے انہیں اس بات کی سوچنا بھیج دی گئی تھی وہ آتے ہی بولے ہیرا کہاں ہے آپ آرام سے سانس دولیں مسٹر کینٹل میئر ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہیرا مل چکا ہے اور ہیرا اس وقت جس کے قبضے میں ہیں ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں شرلک نے سواغت کی مدرہ میں ان کا ہاتھ ان کے بہت قریب جا کر اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا ہیرا جس کے قبضے میں ہیں کیا اسے ابھی تک پولیس کے حوالے نہیں کیا گیا اس کے لئے ہمیں وارنٹ چاہیے ہوگا تو وارنٹ لانے میں کیا دیری ہے اس کے لئے ہمیں آپ کی پرمیشن کی ضرورت ہوگی شرلک مسکر آیا کیا مطلب پولیس کے کام میں میری پرمیشن کیوں کیونکہ ہیرا اس وقت آپ کے کوٹ کی جیم میں ہے کیا مسٹر کینٹل میر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں ہیرے کی موجودگی کا احساس انہیں ہوا انہوں نے پورا ہیرے کو باہر نکالا اس کی جگمک سے ان کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی ہزار کروڑ کا وائٹ مون ان کے ہاتھ میں تھا سوری مسٹر کینٹل میر یہ ایک مزاق تھا آپ سے ہاتھ ملاتی ہوئے میں نے ہیرا آپ کے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا اوہ میں سمجھ گیا شروع میں جب میں پردھان منتری اور رکشا منتری جی کے ساتھ یہاں آیا تھا تو مجھے تمہاری یوگتہ پر سندھیج تھا میں تمہیں مزاق بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ شاید تم ہیرے کا پتہ لگانے میں نو سکھیے ثابت نہ ہو جاؤں پر تم نے سچ موچ کر دکھایا یہ مزاق اس کے بدلے میں تھا اوکے اوکے تم نے اچھا کام کیا مسٹر شرلوک ہومز ہاں اس کام میں ڈاکٹر ووٹسن نے بھی میری مدد کی ہے اور بلی نے بھی میرا پتلا بنا کر ہیرا ملنے کی چمک ان کا دھنیواد کر کے وہاں سے جاتے ہوئے مسٹر کینٹل میر کے چہرے پر تھی شرلوک کے چہرے پر کام کی سفلتا کی چمک تھی لیکن اب انہیں یاد آ رہا تھا کہ انہوں نے تین دن سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں بلی جلدی سے کھانے کا رینجمنٹ کرو جبکہ ڈاکٹر ووٹسن کو امدہ کھانے کی خوشبو پہلے ہی آ چکی تھی بلی کھانا لگا چکا تھا دونوں ڈائننگ ہال کی طرف بھاگے تو یہ تھی آج کی کہانی آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ہاں اتنا ضرور بتائیے کہ آپ کو شرلک ہومز کی لمبی کہانیاں پسند ہے یا پھر چھوٹی چھوٹی جو کی ایک ہی اپیسوڈ میں ختم ہو جائے کمنٹ میں اپنا اتر ضرور دیجئے اور انتے تک بنے